میں آج اس سٹیج کی وسادت سے تمام آل سنت و جماعت کے عوام و خواس خاص طور پر علماء آل سنت کو درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جس مشن کو لے کے جس جھنڈے کو لے کے نکلے ہیں اس کافلے میں اپنے آپ کو شریک کرو ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے ان کی قوت بنو اللہ رب العزت کا میامی آتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جامعہ جلالیہ سے علم دینیہ کی منازل کی تکمیل کرنے والے سعادت مند خوشبخت فضلائے زیبکار ادارہ کے اساتذہ مغزز و محترم سامین و حاضرین السلام علیکم و رحمد اللہ میں عدیہ تبریق پیش کرتا ہوں جامعہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے علماء کو جنہوں نے علم کا ایک مرحلہ تیہ کیا عملی میدان میں قدم رکھ رہے ہیں اس عرصے میں جو کچھ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے ادارے میں اساتھا سے اب آگے اس کو نشر کرنے اور پھیلانے کا مرحلہ ہے کسی امارے اکابرین میں سے کسی بزرگ کا یہ مقولہ ہے ایسی موقع پر انہوں نے فرمایا تھا فارغت تحصیل ہونے والے علماء کو کہ اب آپ کی زندگی کی نوعیت بدل گئی نیا مرحلہ آ گیا کل تک آپ بیٹے تھے آپ کی تربیت کی ذمہ داری کسی اور کے ذمہ تھی اب آپ باپ کی منصب پر فائز ہو گئے ہیں اب بہت ساروں کی ذمہ داری آپ کے کندوں پر آ پڑی ہے تو اپنی استعمداری کا احساس کریں خاص طور پر ہدیہ تبری کو تحسین پیش کرتا ہوں ادارہ کے بانی کنزل علماء مفکر پاکستان حاشق رسول مبلغ اسلام نمائندہ آل سنت حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب متضل والعالی کو بہت تھوڑے عرصے بہت زیادہ کام کر دکھایا ہے انہوں نے بہت توقعات وابستہ ہیں ان کے ساتھ ابھی تک انہوں نے کسی بھی میدان میں آل سنت و جماعت کو مایوس نہیں فرمایا امید ہے انشاءاللہ العزیز ان کی فتوحات کا سلسلہ مزید بڑھے گا ہر میدان میں آل سنت و جماعت کی نمائن نمائندگی وہ کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں باوجودے کے ان کی صحت کوئی زیادہ مثالی نہیں مگر اس کی پرواہ کیے وغیر کام مثالی کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطیہ عطا فرما دے قرآن مجید کی آیت کریمہ برکت کے لئے پڑی ہے جس کا معال اور مفاد یہ ہے کہ رب کریم کا اگر کوئی محب بننا چاہتا ہے سچی محبت کا طلبگار ہے رب سے محبت کرنا چاہتا ہے تو رب کریم نے اپنے معبوب کی زبان سے یہ فارمولہ بیان کرا دیا کہ رسول اللہ کا غلام بن جائے ان کا پیروکار بن جائے تابع فرمان بن جائے تو وہ چاہتا تو تھا محب بننا مگر رسول پاک کی غلامی کو اپنایا متابع سنہ بنا نبی کا غلام بنا تو انعام رب کریم نے اس کی چاہت سے بڑھ کے عطا فرما دیا وہ محب بننے کا خاشمند تھا رب کریم نے اس کو اپنی محبوبیت اتا فرما دی یخببکم اللہ تو حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی نبی پاک کی سنتوں کے اخیاء کے لیے اپنی جد و جہود جاری رکھی اور جاری رکھے ہوئے ہیں رب کریم نے انہیں اپنی محبت کا انعام اتا فرمایا جس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈاکٹر صاحب کی محبت ڈال دی وہ ہر میدان میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے کارنامے نمیشی تشہیری دکھاوے کے لیے نہیں سیاسی نہیں کاروباری نہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہیں میں آج اس سٹیج کی وساطت سے تمام آل سنت و جماعت کے عوام و خواس خاص طور پر علماء آل سنت کو درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جس مشن کو لے کے جس جھنڈے کو لے کے نکلے ہیں اس کافلے میں اپنے آپ کو شریک کرو ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے ان کی قوت بنو اللہ رب العزت کامیابی آتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین